بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم تین اصول پڑھیں گے ان تینوں اصولوں کا جب بھی آنا ہوگا کسی بھی ورڈ کے آخر میں تو آپ ہلکا سا اس ورڈ کو کھینچیں گے ایک مد برابر پہلا اصول تو یہ ہے کہ جو فتح ہوتا ہے یا زبر ہوتا ہے اس کے فوراں بعد اگر ساکن علف آ جائے یعنی ایسا علف جس پہ کوئی سمبل نہ ہو یا اگر سمبل ہو تو ایک سرکل یا دال کی سمبل کا ایک سمبل ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کونسی رسم الخط میں آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ علف سکون کے ساتھ ہوتا ہے کبھی وہ اس طرح کا سمبل ہوتا ہے جیسا آپ واو کے اوپر دیکھ رہے ہیں کبھی وہ سرکل ہوتا ہے کبھی وہ ایسے ہوتا ہے جیسے یہ علف خود لگاوا ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ سکون ہے تو اگر فتح کے بعد یا زبر کے بعد سکون آتا ہے علف پر تو آپ اس کو ذرا سا کھیچیں گے تو یہ با کے بجائے با ہو جائے گا یہ ایک اصول ہو گیا اسی طرح اگر آپ نیچے والی سطر میں نیچے والی لائن میں دیکھیں تو ثا کے اوپر زبر ہے اور ساتھ علف کے اوپر سکون ہے تو ثا کی جو ساؤنڈ ہے وہ تھوڑی سی کھینچیں گے آپ نیچے آ جائیں خا کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے یہ خا کے بعد علف ہے تو خا با ثا خا اچھا ذرا ایزا آ جاتے ہیں یہی معاملہ آپ تا کے ساتھ بھی دیکھیں گے تا اور یہی معاملہ آپ حا کے ساتھ بھی دیکھیں گے یہی معاملہ آپ را کے ساتھ بھی دیکھیں گے را تو یہاں ہم نے چھے مثالیں دیکھ لیں کہ زبر کے بعد اگر علف سکون آئے با کے بعد ثا کے بعد خا کے بعد تا کے بعد حا کے بعد را کے بعد تو یہ چھے مثالیں ہیں اس کے علاوہ اور بھی جو دوسرے حروف ہیں ان کے بعد بھی اگر آئے گا تو یہی امپلیمنٹیشن ہوگی دوسرا رول اگر پیش ہو یا دمہ ہو کسی حرف پر ہو اس کے بعد اگر واو آئے اور واو کے اوپر سکون بنا ہوا ہو تو یہ بھی ایک علامت ہوگی کہ آپ اس کو ہلکا سا کھینچیں گے ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا بے کے اوپر پیش اور واو کے اوپر یہ سکون آ گیا تو یہ ہو جائے گا بو بو نہیں ہوگا بو ہلکا سکھی چنگے اسی طرح نیچے آ جائے گا سو سو اسی طرح یہ ہو جائے گا نیچے آ جائے خو یہ ہو جائے گا تو رو اچھا اب آ جائیں تیسرے اصول کے اوپر اگر کسرا ہے یا زیر جس کو کہتے ہیں اس کے فوراً بعد اگر یا آئے اور یا پہ سکون ہو تو اس کے اوپر بھی وہی علامت ہوگی کہ اس کو ذرا کھینچیں گے تو یہ ہو جائے گا بی یہ ہو جائے گا سی سی یہ ہو جائے گا خی خی اچھا یہ ہو جائے گا تی ہی ری تو آپ نے یہاں پہ تین اصول پڑھ لیے ہیں اگر زبر کے بعد سکونہِ علف پر پیش کے بعد سکونہِ واو پر اور زیر کے بعد سکونہِ یا پر یہ تین اصول ہیں یہ جہاں جہاں آئیں گے وہاں وہاں آپ نے تھوڑا سا کھینچنا ہے بس یہ آپ نے رکھنا ہے اپنے سامنے اگلے درس میں میں کچھ اور اگزیمپلز آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ریویجن ہو جائے لیکن تب تک آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے ان تین اصولوں کو ریوائز کرنا ہے کہ جہاں جہاں قرآن میں آتے ہیں وہاں آپ نے دیکھنا ہے اور ان کو اپلائے کرنا ہے السلام